بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کیمہ کی ایک ایسی زبردست ریسپی آپ لوگ کے لیے میں لے کر آئی ہوں کیمہ تو آپ لوگ خوب بناتے ہیں کھاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے کندرو کیمہ کھایا ہے نہیں نا تو بس آج اس کیمہ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ اتنا زبردست زائقے دار بنتا ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو ہمیشہ اسی کو بنا کر کھانا پسند کریں گے اور اس کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے چلی آئیے چلتے ہیں کچھن میں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ کندرو کیمہ کس طرح سے بنایا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے پہلے لیا ہے کوکر میں میں نے یہاں پر یہ کیمہ جو ہے وہ اس میں ٹرانسپر کر دیا ہے کوکر میں اچھا میں نے ابھی گیس کو جو ہے نا وہ آن نہیں کیا ہے اب کیمہ میں ہم ایٹ کریں گے یہاں پر یہ پیاس اور لہسن تو پیاس کو اسی طرح سے آپ نے بس رفلی سلائس کر لینا ہے اور لہسن کو بھی ہم اس طرح سے کٹ لیں گے اور اس کو ہم کیمہ میں ڈال دیتے ہیں اور ایٹ کریں گے تھوڑا سا نمک اور پانی اور تھوڑی سی حلدی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کو اب ہم نے آن کیا ہے اور اس کو مکس کر کے ہم تین سے چار سیٹی آنے تک یعنی کہ ہم نے کیمہ کو 80% تک کھوک کرنا ہے تو جب تک کیمہ پکتا ہے اتنے میں یہ کندرو کاٹ لیتی ہوں تو دیکھیں یہ کندرو ہیں اس طرح سے میں نے دھو کر اس کو ساپ کر لیے ہیں اور میں اس کو اس طرح سے کاٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں تو میں ان کو اس طرح سے کاٹ لوں گی یہ کیمہ کے ساتھ بہت ہی زبردست بنتے ہیں اور دیکھیں کچھ کچھ یہ ایسے لال بھی ہوتے ہیں تو یہ خراب نہیں ہے لال بھی ہوتے ہیں ہرے بھی ہوتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے کاٹ لیں اب میں ان کو ایک سائٹ رکھ دیتی ہوں کاٹ کر ابھی اور کوکر کو کھول کر دیتے ہیں تو دیکھیں کیمہ جو ہے وہ ہمارا 80% پک چکا ہے اب یہ جو اس کی نلی تھی اس کو نکال کر میں ابھی ایک سائٹ رکھ دوں گی اور کیمہ کو جو ہے وہ میں ایک کڑھائی میں ٹرانسپر کر لیتی ہوں تاکہ میں اس کو اچھے سے آپ کو دکھا سکوں کیونکہ 80% کیمہ تو ہمارا پک ہی چکا ہے کوکر میں صحیح سے دیکھ نہیں پاتے نہ تو اس لیے میں نے اس کو کڑھائی میں ٹرانسپر کر لیا ہے یہ دیکھیں کیمہ ہمارا اتنا گل چکا ہے اب ہم نے گیس کو آن کر دیا ہے اور اس میں ایٹ کیا چلی فلیکس کھٹا ہوا سابود دھنیا کھٹا ہوا سابود زیرا اور اس کا ہم نے پانی تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہے اسے کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ہلدی اور ایٹ کریں گے ہم اور ایٹ کریں گے ٹاماتر اور کوکنگ آئل بھی ایٹ کریں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے کوکنگ آئل کا استعمال نہیں کیا تھا اب اس کو پکنے کی نیے ہم رکھ دیتے ہیں تو پانچ منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو جائے گا تو اس میں ایٹ کر دیں گے ہم دہی دہی ایٹ کرتے ہوئے آپ نے گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو میڈیم تو ہائی کر کے پکا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے ہم یہ کٹے ہوئے کندرو اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم نمک اتنا ہی اس میں ایٹ کریں گے جتنا کہ ہمیں چاہیے کیونکہ ہم پہلے بھی کیمی میں نمک ایٹ کر چکے ہیں تو کندرو کے حساب سے بس آپ نے یہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایٹ کرنا ہے اور اس کو کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ تک تو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو اب اس میں ایٹ کر دیں گے ہم سلائس کی ہوئی پیاز یہ کچھ پیاز آپ نے ایٹ کرنی ہے اس کا ایک الگ ہی ذائقہ آئے گا اور اس کو اب ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں کور کر کے پانچ منٹ تک تو پانچ منٹ کے بعد ہمارا یہ کیمہ اس طرح سے پک کر ریڈی ہو جائے گا تو اب اس میں ایٹ کر دیں گے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں دیکھیں کندرو بھی ہمارے اچھے طرح سے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں کیمہ جو ہمارا بیس پرسنٹ رہ گیا تھا وہ بھی پک چکا ہے اب جو ہمارے نلی تھی وہ اس میں ہم نلی رکھ دیں گے تاکہ یہ اس ٹیم میں اچھے سے گرم ہو جائے اور ایٹ کر دیں گے اس میں ہری میٹ ثابت ایٹ کر دیں آپ یہ باری کاٹ کے کر دیں باری کٹا ہرہ دھنیا اور ادھرک بس دو منٹ تک ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے دو منٹ کے بعد ہم گیس کو آف کر دیں گے اور پکیمے کو ہم کریں گے سرو تو یہ دیکھئے دیکھنے میں ہی اس کا ٹیکچر کتنا اچھا ہے کندرو کیمہ بہت ہی ذائقہ دار بنا تھا آپ اس کو پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو تندوری روٹی رمالی روٹی کے ساتھ سرو کیجئے یہ بہت ہی ذائقہ دار بنا ہے اور یہ جو ہم نے نلی تھی نلی ہماری گرم ہو چکی تھی تو یہ اچھے سے اس کے اندر سے یہ مین نکل آئے گی اس کو ہم اوپر رکھ کر اس کو سرف کریں گے جو اس کے ذائقہ کو اور بھی بڑھائے گی تو بس آپ اس کی مین کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آج کی میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ